ویسے تو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کسی بھی وقت پاکستان واپس آ سکتا ہے مگر حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ایک ہفتہ پہلے نون لیگ نے خفیہ طور پر اپنی حمایت عوام میں جاننے کے لیے تین سرویز کروایا تھا پر جب ان تینوں سرویز کے نتائج نون لیگیوں کے سامنے آئے تو ان کے چھکے چھو گئے ان کو اتنا زبردست جھٹکا لگا کہ ان کے جو ہوشتے وہ بھی ٹکانے آگئے کیونکہ ان کو پورے پاکستان ویکسوسن پنجاب میں صرف سات پیسوت لوگوں نے ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہے ان سرویز میں اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ نواز شریف کی واپسی اتنی یقینی ہو سکتی ہے اور یہ انکشاف کسی اور نہ نہیں بلکہ نون لیگ کے اوفیشل میڈیا سیل جیو نیز کے مقصود سینکر مونی فاروق نے آن کیمرہ کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ نون لیگ والوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے اور ان کا اب سارا داروں مدار جو ہے وہ اپنے سہولت کاروں کے اوپر ہے اگر سہولت کاروں نے ان کی کھلے عام ہو کر اپنے کپڑے اتار کر ان کی مدد نہیں کی ننگی ہو کر پوری طرح تو نون لیگ بیس سے تیس سیٹوں سے زیادہ کبھی نہیں جیت پائے گی جو کہ ان کے لیے ڈو مرنے کا مقام ہو نواز شریف کو جب سے ان سرویز کے نتائج کا پتا چلا ہے اس نے اپنی واپسی کا فیصلہ پھر موخر کر دیا اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ جو آپ کے وعدے تھے عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا اس کے علاوہ تحریک انصاف کو توڑنے کا ان کو پورا کرو اس کے بعد الیکشن کرواؤ ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ اب تحریک انصاف کو توڑنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ اگر نو مئی کے بعد نہیں ٹوٹے تو اب بھی نہیں ٹوٹیں گے اور یہ بات پیڈیم سمیت ان کے سہولت کاروں کو بھی تکلیف دے رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے پوری طرح رگنگ کرنی پڑے گی بڑے پیمانے پر یہ کوئی دس پندرہ فیصد کی بات نہیں ہے کم از کم آپ کو پچاس ساٹھ فیصد کا کٹ لگانا پڑے گا داندلی کر کے تب جا کے اب تحریک انصاف کو شاید شکست دے پائیں کیونکہ پوری عوام اس دفعہ ایک طرف کھڑی ہے اور چند فیصد لوگ دوسری طرف کڑے اب ایسے میں عمران خان کو شکست دینا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اگر یہ کھلے عمدہ ہندلی کریں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے اگر یہ الیکشن جیت کر آ بھی جاتے ہیں تو آنے والی حکومت کی کوئی کریڈیویٹی نہیں ہوگی اگر اس حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی تو دنیا بھی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی اور یہی بات ان سب کو اس وقت پریشان کی ہوئے ہیں